اسلام علیکم جی اس لیسن میں ہم اپنے میڈ لیول وائر فریمز کو کنورٹ کریں گے ہائی فیڈیلٹی وائر فریمز کے اندر اور اس میں ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں گے جیسا کہ لے آوٹ گریڈز کا ہم خاص خیال رکھیں گے اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کا خیال رکھیں گے that creating the assets اور assets create کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان آئیکنز کو یوز کریں جو کہ ہم نے اپنے ویجولز کے اندر یوز کرنے اور ہم ان ویجول ایلیمنٹس کو بھی یوز کریں جو کہ ہمارے فائنل ڈیزائن کا پارٹ ہوں گے تو اس کے لیے ہم میٹیریل ڈیزائن کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے میٹیریل ڈیزائن کی جو یو آئی کیٹ ہے اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے بعد ان ہائی فیڈیلٹی وائر فریمز کے اندر کیا چیز نہیں آپ کو نظر آئے گی that are the colors آپ کو colors نظر نہیں آئیں گے آپ کو اس میں images نظر نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اور آپ کو اس میں باقی جو ویجول سٹائلز ہوتے ہیں جیسا کہ shadows ہیں gradients ہیں اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو design styles نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آنے والی ہائی فیڈیلٹی وائر فریمز کے اندر جو main focus ہے that is the layout ٹھیک ہے layout grids اور assets بنانا this is very very important ٹھیک ہے اور assets میں ہم وہ چیزیں use کریں گے جو کہ ہم ہائی فیڈیلٹی میں create کر لیں گے اس کو ہم visual design میں جا کے repeat نہیں کریں گے we will save our time right جی تو یہاں سے it's very simple ہم اس screen کو copy کر لیتے ہیں اور اس کو high fidelity wireframe کے اندر convert کرتے ہیں تو ہم ساری screens کو تو convert نہیں کریں گے کچھ screens کو convert کر کے دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آجے گی that how we are going throughout this process تو سب سے important چیز جو ہم نے ذکر کیا that is the layout grids تو layout grids کے لیے میں اس screen پہ click کر رہا ہوں اور right side سے آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک section نظر ہے that is grids اور grids کے اندر selected ہے layout تو میں اس کو یہاں سے check کر لیتا ہوں اور اس کو check کرنے کے بعد میں اپنی کچھ adjustments کروں گا in grids کے اوپر تو یہاں سے adjustments آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو columns بھی آپ کوئی بھی set کر سکتے ہیں آپ 4 کے ساتھ بھی play کر سکتے ہیں آپ 8 columns کے ساتھ بھی play کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے جو آپ کے لیے easy ہے اپنا layout design کرنا آپ کا جس طرح کبھی content ہے تو میرے لیے جو suitable ہے that is 4 اور google کی طرف سے بھی 4 columns recommended ہیں میں یہاں سے آپ کو google جو material design ہے اس کی guidelines کچھ دکھا دیتا ہوں تو یہ link آپ سے share کر دیا جائے گا یہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google کیا recommend کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو width نظر آئے گی ٹھیک ہے تو جو ہماری width ہے that is 412 تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ google کی recommendation میں ہم نے کیا spacing رکھنی ہے اور کیا columns رکھنے ہیں تو 412 اس range میں لائے کرتا ہے تو یہاں پہ google is recommended کہ 4 columns آپ کی ہونے چاہئے اور آپ کی جو spacing ہے margins کی اور getters کی وہ 16px ہونی چاہئے ٹھیک ہے تو اس کو follow کرتے ہیں اور اس کو بھی follow کر کے دیکھتے ہیں whether this spacing will work for us or not تو ایک spacing میں بڑی important چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کو right اور left پہ white spacing نظر آ رہی ہے this is known as the margins اور margins کو آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو columns نظر آ رہے ہیں ان کی جو width ہے اس کو آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت 76 ہے اور یہ جو آپ کو between the columns spacing نظر آ رہی ہے اس کو آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور columns کا number کیا ہوگا تو وہ میں نے four set کیا اگر مزید اس کا number کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے number increase یا decrease کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے columns کی جو numbers ہیں وہ four رکھوں گا اور اس کے بعد جو اس کی margins ہیں اس کو میں set کروں گا جی 24 کے اوپر ٹھیک ہے 24 اور یہ جو آپ کو gutter width اس کی نظر آ رہی ہے اس کو میں set کروں گا 16 کے اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم دوبارہ سے 24 کرتے ہیں اور اس کو 16 کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو باقی column کے width تھا اس نے automatically adjust کر دی so this is what we want اس کے بعد ہمیں یہاں پہ دو text fields سائیں گے کیونکہ ہم اس کا phone number لیں گے اور ہم اس کا نام لیں گے user کا ٹھیک ہے تو بجائے کہ ہم دوبارہ سے یہاں پہ dummy text fields کو put کریں تو ہم material design kit کا استعمال کریں گے اور یہاں پہ وہ design place کریں گے جو کہ ہم اپنے final design میں بھی استعمال کریں گے تو اس کے لئے i recommend یہ لنک آپ سے share کر دیا جائے گا یہ آپ خود سے material.io slash resources پہ جا کے یہاں سے design kit for adobe xt ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں نے already download کر لی ہے so i will just show you کہ اس kit میں actually ہے کیا so this is the material design kit specially designed for adobe xt اور یہاں پہ آپ کو multiple components نظر آئیں گے آپ ان components کو اپنے designs میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہمیں text fields رہی ہیں so text fields دو طرح کی ہیں this one is the outlined text fields اور ایک ہمارے پاس text fields کے نام سے ہیں تو آپ کو جو پسند ہے آپ ان text fields کو استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ہمیں text fields آئی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو میں copy کر کے یہاں پہ paste کر لیتا ہوں اور ہم واپس آتے ہیں اور ایک ہمیں text fields آئی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس command link کر لیتا ہوں اور اس کو بھی ہم copy کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کے paste کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے fill hole کے لیے آپ اس کو off بھی کر سکتے ہیں تو let's go with the layout as it is اس کو یہاں پہ move کرتے ہیں ہمیں text fields آئی ہے تو ایک ہم اس کو place کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو remove کر لیتے ہیں اور اس کو ہم adjust کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم نے اپنے layout set کیا جو ہم نے grid set کیا تو material design سے components اٹھا کے آپ ان کو customize بھی کر سکتے ہیں تو depends upon کہ آپ ان کو کہاں پہ use کریں تو ہم اس کو تھوڑا سا customize کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ان دونوں کی selection کر رہا ہوں جو پیچھے آپ کو ایک rectangle نظر آ رہا ہے اور یہ جو text ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ responsive resize اس نے on کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو resize کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں zoom in کر لیتا ہوں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں جب میں اس کو resize کر رہا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایک بالکل straight ایک pink سی line نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ والا جو distance ہے یہ locked ہے ٹھیک ہے یہ distance same رہے گا میں اس کو جیسے جیسے move کروں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم ان دونوں کی selection کر لیتے ہیں اور اس کو move کر کے دیکھتے ہیں تو ایک component locked ہے اور second component lock نہیں ہے تو پہلے ہم ان دونوں کو select کر کے group کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو move کرتے ہیں اب وہ lock ہے ٹھیک ہے جی تو ویسے ہمیں نام کے لیے یہ آئے بھلا جو icon ہے یہ نہیں چاہیے تو اس کو میں group کر رہا ہوں alt press کر کے اس کو نیچے move کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو نیچے place کر لیتے ہیں so this is going to be the name and this is going to be the phone number ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمیں نیچے ایک buttons آئی ہے جس کو وہ press کرے گا اور اس کو OTP code ملے گا جہاں پہ وہ enter کر سکتا ہے تو ہم دوبارہ سے جاتے ہیں جی material design kit کے اندر اور یہاں سے buttons کو اٹھا لیتے ہیں so آپ کو button جو بہتر لگتا ہے so let's see کہ buttons ہمیں کہاں پہ ملیں گے so these are the buttons آپ buttons یہاں سے اٹھا سکتے ہیں یا اپنے customized buttons create کر سکتے ہیں so I think I will go with the customized button styles تو اس کے لئے ہم واپس آتے ہیں اور یہاں سے EC کو copy کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ place کرتے ہیں اس کو fill کر لیتے ہیں اور اس کی جو fill کی transparency ہے اس کو واپس لے جاتے ہیں اور یہاں سے text copy کر کے اس کا color change کر لیتے ہیں اور اس کی transparency کو واپس لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی get OTP یہ ہم کرتے ہیں verify number یا میبی آپ اس میں اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ register account right تو اس کو ہم لوگ middle align کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ place کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو type phase ہے اس کا جو style ہے اس کو ہم تھوڑا سا bold کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک basic سی screen تیار ہے پہلے ہم نے صرف ایک concept بنایا تھا اب ہم جو actual elements ہیں ان کو place کر رہے ہیں اور اپنے design کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو اس میں ہم اپنا style یہ بھی set کر سکتے ہیں کہ buttons کے اوپر جو بھی text آئے گا that is going to be in all caps register account آپ اس کو مزید بھی set کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ between the characters یہاں سے spacing بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو مزید bold کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جو اس کا text ہے اس کو reduce کر سکتے ہیں تو جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ multiple experiments کر سکتے ہیں اور you can come up with your final design تو یہاں تک ہماری ایک چیز بن گئی اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے اسی text کو copy کرتے ہیں اور اس کا color ہم change کر لیتے ہیں تو color ہمیں یہی والا چاہیے تو i will click on this eye dropper tool اور یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا size تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم text لکھ لیتے ہیں کہ register یا اس کو کرتے ہیں کہ get started with یا get started ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو backside پہ grids نظر آ رہی ہیں اس کا استعمال آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے جو text place کیا وہ آپ کو یہاں پہ بالکل exactly نظر آ رہا ہے کہ this has been adjusted according to the grids اگر آپ مزید اس کو adjust کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہاں سے بھی adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو get started کا text آ گیا اس کے علاوہ اگر آپ مزید اس میں کوئی subtext add کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے add کر سکتے ہیں کہ بگز مزید اس بغزہ بگز بگز اید واقع بگز بگز immediately ٹھیک ہے اس کو ہم place کرتے ہیں بلکل middle میں اور اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہمیں بلکل جیسا کہ ہم نے illustrator میں بھی دیکھا تھا کہ ہمیں point text وہاں پہ ملا تھا اور ایک area text تھا ٹھیک ہے تو area text میں اس کو convert کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کا جو size ہے اس کو reduce کروں گا اور اور باقی جو remaining text ہے اس کو ہم نیچے place کرتے ہیں ٹھیک ہے Alright جی تو یہ ہمارے پاس ایک basic سی login screen ready ہے اس کے بعد اگر آپ مزید اس میں کچھ elements add کرنا چاہتے ہیں تو yes you can add the elements اس کو تھوڑا سا نیچے move کر لیتے ہیں اس کو نیچے move کرتے ہیں and just ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بڑا basic سا design تھا اور اس میں ہم نے دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہیں ایک تو layout grids کہ جب یہ آپ mobile applications کے لیے grid set کریں گے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر material design کی guidelines کو use کرنا ہے تو grids کا جو columns ہیں کتنے columns آپ رکھیں گے margins کیا ہوں گے اور gritter spacing آپ کیا set کریں گے اس کے علاوہ second چیز ہم نے no down کی کہ ہم یہاں پہ high fidelity wireframes کے اندر وہ elements use کریں گے جو کہ ہم اپنے visual design میں بھی ان کو repeat کریں گے اس کے لیے ہم الگ سے elements دوبارہ سے create نہیں کریں گے تو ہم نے یہاں پہ material design UI kit کا استعمال کیا اور اپنی text fields کو اور اپنا ایک custom button create کر کے اس میں کچھ اپنا content place کیا اس کے بعد the next lesson میں ہم دیکھیں گے کہ icons کو کیسے place کیا جا سکتا ہے اگر آپ icons کو استعمال کرنا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے assets کیسے create کر سکتے ہیں so that is going to be the very important lesson so see you in the next lesson thank you so much موسیقی